اور ادھر مہاراشت اندنوں مونسون کی مار جھیل رہا ہے راجی کے بیس سے زیادہ ڈسٹرکٹس بار کی چپیٹ میں ممبی میں چار مہینے میں جتنی بارش ہوتی ہے اس کی پچاسی پرسنٹ ہائی مہینے میں ہی ہو گئی کونکرن ریجن کی اگر بات کریں تو بارش کا ریڈ ایلرٹ ہے رتناگری تھانے پالگر میں بارش کو خطرے کو دیکھتے ہوئے کل بھی سکول بند رہیں گے کئی لوگ بہہ رہے ہیں کئی سڑک ٹوٹنے سے گاؤں کا سمپرک دنیا سے کھٹ گیا ہے کیا مونسون کے سامنے مہاراشت کیسے ہو گیا پراست اس رپورٹ میں دیکھیں کچھ دیر تک پانی کے ساتھ سنگھرش اپرتے نالے کو پار کرنی کی جدو جہد اور آخرکار پانی کے سامنے ڈالنے پڑے ہتیار تصویر مہاراشت کے ناندیڑ زلے کی ہے کل رات سے ہو رہی بارش کی وجہ سے ناندیڑ کے ندی اور نالے اپن رہے ہیں آج صبح یہ شخص نالہ پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے پانی کی سپیٹ کو ہلکے میں لینے کی کوشش کی انہیں لگا کہ وہ اسے پار کر لیں گے لیکن ایسا ہو نہ سکا اور وہ اس اپان میں دہ گئے اور وہ اکیلی نہیں ہیں ناکپر میں ایک شخص اسی طرح برساتی نالے میں بہ گیا گھٹنا شف کرپا نگر کالنی کی ہے یہاں پہتالیس سال کے ایک شخص نرسالہ نالے میں بہ گئے حالانکہ انہوں نے بچنے کی کوشش ہاتھ پیڑ چلائے لیکن پانی سے جیت نہیں سکے انہیں کھوجنے کے لیے فارل برگیٹ کی ٹیم لگائی گئی لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا اور اسی طرح لوگوں کے بہنے کی خبریں مہاراشت کے دوسرے زلوں سے بھی آئی ہیں کیونکہ مہاراشت کے زیادہ تر علاقوں میں بارش اور بار کے یہی حال ہے مہاراشت کے زیادہ ترزلے اس وقت بال کی چپیٹ میں ہیں رتنگری، رائیگرد، کولاپور، ناکور، وردہ، ناندیر، گرچیرول، ستارہ، جلگاؤں جیسے زلوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے ندیاں اپنے تٹھپند توڑ کر آسپاس کے علاقوں کو ڈبو رہی ہیں سلکوں پر پانی بھرنے سے کئی گاؤں کا سمپرک کٹ گیا ہے سب سے پہلے آپ کو کولاپور کا حال دکھاتے ہیں کولاپور میں پنچگنگا ندی کا وارٹر لیول وارننگ مارک کو کراس کر گیا ہے جسے دیکھتے ہوئے ندی کے کنارے کے چھے گاؤں کے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر شفٹ کر دیا گیا ہے راجہ رام رجوائر میں پنچگنگا ندی کا دلستر چالیس دشملہ چھے فیٹ ہو گیا ہے جبکہ وارننگ مارک انتالیس فیٹ ہے اور جس طرح سے پانی بڑھ رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے آشنکہ ہے کہ یہ ترتالیس فیٹ کی ڈینجر مارک کو بھی پار کر جائے گی کولاپور میں چھوٹے بڑے اکیاسی بیراج ہیں اور سبھی لبالب پھر گئے گے پنچگنگا ندی کے وارننگ مارک پار کرنے سے اس کے کنارے بسے گاؤں کے کئی گھر ڈوب گئے ہیں یہاں کے مشہور دت بھگوان کے مندر میں بھی پانی گھس چکا ہے جو لوگ روز یہاں پوجہ کرنے آتے تھے اب وہ مندر کو دور سے ہی پرنام کرنے پر مجبور ہیں ان میں سے کئی لوگ وہ گاؤں والے ہیں جنہیں یہاں سے شفت کیا گیا ہے ایسے میں وہ آتے جاتے ہوئے بھگوان کو پرنام کر راتھنا کر رہے ہیں کہ ان کے گھر اور سمپتھی کی رکشہ کرنا اس وقت ہمیں کولہپور کے چکلی گاو میں اور اب پنچگنگا ندی کا پانی دھیرے دھیرے اس جگہ پرویش کر رہا ہے سامنے آپ تصویر دیکھئے دت بھگوان کا مندر پانی میں ڈوب چکا ہے نہ صرف یہ مندر بلکہ آسپاس کے پریسر میں جتنے بھی گھر ہے وہ بھی پانی میں ڈوب چکے ہیں جلسر جو ہے وہ لگاتار یہاں پر بڑھ رہا ہے پانچ ندیا اس جگہ سے بہتی ہے ندیوں کا اگم جو ہے اسی علاقے سے ہوتا ہے اس طرح کی جانکاری ستانیوں لوگ دے رہے ہیں جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں پر گھٹنوں تک پانی ہے لیکن جیسے ہی ہم آگے جاتے ہیں تب پانی کا جو جلسر ہے وہ قریب 6 سے 8 فیٹ تک بڑھ رہا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے پرشاشن نے اس پورے پریسر میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے انہیں یہاں سے باہر سرکشی جگہ پر شفٹ کر دیا ہے یہاں تو پورا پانی بھر گیا ہے جو مندیر ہے وہ مندیر 18 پھٹ ڈوب گیا ہے وہ یہاں پر پریاک چکلی کا جو گاوی یہاں پر پورن سب پانی بھر ہوا ہے ابھی یہاں پر کیا ستیتی ہے کتنے لوگوں کو یہاں سے باہر نکالا گیا جو گھر دکھ رہے ہیں ان دھروں میں لوگ ہے اور انہیں سیف جگہ پر شفٹ کر دیا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں جو دینجر ستیتی میں اسے ابھی شفٹ کیا ہے پر شفٹ کیا ہے پنچگنگا ندی کولاپور میں پانچ دھاراؤں بھوگاوٹی، تھلسی، کساری اور کمبھی سے مل کر بنتی ہے آم دنوں میں باقی ندیوں میں کم پانی ہوتا ہے اور پنچگنگا ہری بھری رہتی ہے لیکن کولاپور میں ہو رہی بارش کی وجہ سے ہر دھارا نے ویکرال ندی کا روپ لے لیا ہے بھوگاوٹی اور تھلسی ندی کی وجہ سے کولاپور کے چالیس گاؤں کا سمپرخ باقی حصے سے کٹ گیا ہے کولاپور کو کنکڑ اور گوہ سے جوڑنے والا راستہ بند ہو گیا ہے اس وقت ہمیں کولاپور کے مہے گاؤں میں لگاتار ہو رہی برسات کی وجہ سے مہے گاؤں کا سمپرخ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں سے بھوگاوٹی ندی اور تھلسی ندی کا سنگم ہوتا ہے رادہ نگری ڈام سے لگاتار پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے یہاں پر جلستر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور یہ جگہ جو ہے جس سڑک پر اس سمیہ ہم کھڑے ہیں یہ سڑک مہے گاؤں سے سیدھے سیدھے بیڑ کی طرف جاتی ہے بیڑ گاؤں ہے لیکن ان دونوں گاؤں کے بیچ میں یہ جو مکھیا بریج ہے وہ پانی کے نیچے پوری طرح سے ڈوب چکا ہے یہاں پر جل بھرا ہونے کی وجہ سے قریب چالیس گاؤں کا سمپرخ ٹوٹ گیا ہے اور برسات لگاتار ہو رہی ہے ایسے میں یہاں پر جلستر جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے مہاراشت کی شیط کالین داجدھانی ناکپور بھی ان دنوں پانی پانی ہو رکھی ہے خاص کرنے چلے علاقے تو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ناکپور میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سو اکیس میلی میٹر بارش ہوئی ہے انڈرپاس پانی میں ڈوبے ہیں یہ نریندر نگر علاقے کا انڈرپاس ہے پانی میں ڈوبنے سے ایک ٹرک خراب ہو گیا جس کے بعد پولس نے روڈ کے دونوں طرف بیڑیگیڈنگ کر دی جس سے کوئی اس انڈرپاس میں نہ جا سکے جن لوگوں نے اس علاقے میں گھر بنا رکھے ہیں ان کے گھروں میں بھی پانی گھز گیا ہے چونکہ یہ لو لائنگ ایریا ہے اسی لیے پانی اپنے آپ نکلنے کے کوئی انتظام نہیں ہے مشاہ سندھیان نہیں دے رہا ایسے میں یہاں لوگ اسی پانی کے بیچ اپنی زندگی گزار رہے ہیں موچلا دھار بارس کی وجہ سے اجنی یار کا علاقہ اگل بھگل میں پاوس بستی ہے پورا کا پورا پانی یہاں سے سڑکوں پہ بہ رہا ہے پوری طریقے سے اجنی یار کا علاقہ یہ کہا جا سکتا ہے پوری طریقے سے جل مگن ہو چکا ہے ناکپور میں بیتی رات ایک سو اکیس ایم ایم باریس درج کی گئی ہے یہ نجارہ یہ پانی کا پروہ اپنے آپ یہ بتا رہا ہے کہ کتنی تیز موسیلہ دھار باریس ہوئی ہوگی فلائٹ سکیمز جو ہے وہاں پہ بھی پوری طریقے سے پانی گھوچ چکا ہے ایک ایک دو دو لوگ اپنے اپنی جگہوں سے گھر کے پریوار کے صدر سے مل کر پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپس تو اٹ پان